دیکھیں یہاں پہ میرے سٹوڈنٹ کا سوال آیا ہے سوال ان کا یہ ہے سر کہ مان لیجے آپ کے اوپر کوئی کیس چل رہا ہے خاص کر اگر آپ کے اوپر کوئی کرمنل کیس چل رہا ہے چل رہا ہے یا چل رہا ہے تو اس کیس میں کیا ہم لوگ آئیس آئی پیس کے لئے الیجبل ہیں اگر ہمارے اوپر کرمنل کیس چل رہا ہے ویسے تو انہوں نے اپنی میسیج میں کہیں یہ لکھا نہیں ہے کہ سر میرا نام چھپا دو پھر بھی میں ان کا یہاں پہ نام نہیں لے رہا ہوں ان کا یہ بولنا ہے سر کہ ایک موب بوائلنس کا کیس تھا موب فائٹنگ کا کیس تھا جس میں ان کو چودہ دین ہو پندہ رات جیل میں رہنا پڑ گیا ان کو غلط طریقے سے فسائے گیا باقی میں کیس کے ڈیٹیلز یہاں پہ نہیں بولوں گا ان کا یہ بولنا ہے سر کہ مجھے بہت کنفیوزن ہو رہا ہے بہت سارے لوگ مجھ سے الگ الگ باتیں بولتے ہیں کوئی بولتے کہ تم ایپیس کے لئے الیجبل ہو کوئی بولتے تم ایپیس کے لئے الیجبل نہیں اور ان کا اوپویس لیمن ہے ایپیس بننے کا بلکل ہونا چاہیے تو اب ان کیس میں یہ ڈاؤٹ ہے کہ سر اگر میرے اوپر کیس چلا ہے یا پینڈنگ ہے تو اس کیس میں میں الیجبل ہوں آئیس کے لئے یا ایپیس کے لئے یہ نہیں اور یہ بہت سارے اور لوگ کا ہو سکتا ہے اس پرکار کے سوالوں کو پوچھنے میں عمومن لوگ قطراتے ہیں for obvious reasons ان کو لگتا ہے کہ ہماری ایمیج کم ہو جائے اور کچھ بھی ریزن ہو سکتا ہے انہوں نے کھل کے سوال پوچھا بلکل صحیح کیا اب اس رسپیکٹ میں میں آپ کو تین الگ الگ سیناریو سناؤں گا پہلا سیناریو یہ ہے کہ آپ کو کسی crime کے لئے responsible مانا کے وہ کوئی بھی crime ہو سکتا ہے وہ چوری کا crime ہو سکتا ہے کوئی اور بڑا چھوٹا کوئی بھی crime ہو سکتا ہے آپ guilty ہو آپ کے اوپر کوئی الزام لگا اور کوٹ نے ابھی تک آپ کو convict نہیں کیا ہے لیکن آپ کا case pending ہے کوٹ کے سامنے جب کیس کیا کوٹ نے بولا کہ بائزت بری ٹھیک ہے ان کے اوپر جو بھی الزام لگائے گئے ہیں وہ غلط ہیں ہم ان کو بائزت بری کر رہے ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں تو اب ایسے کیس میں کیا ہوا کہ کوٹ نے آپ کو بائزت بری کر دیا آپ کے اوپر کے سارے الزام لگا دیئے تو اب اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے ایک مہینے جیل میں کاٹے ہیں دو مہینے جیل میں کاٹے ہیں دو مہینے آپ کو غلط طریقے سے جیل میں رکھا گیا ہے آپ نے کوئی غلطی نہیں کی تھی اور یہ غلطی جج نے بتا دی تو اگر ایک بار جج نے آپ کو یہ بول دیا کہ بھائی آپ بائزت بری ہو آپ کو ہم چھوڑ رہے ہیں آپ نے کوئی غلطی نہیں کی تو آپ کے اوپر کوئی case بنا ہی نہیں سپل سی بات آپ چھوڑ گئے وہاں پر آپ جیل میں رہے وہ تو authority کی غلطی تھی انہوں نے غلط طریقے سے آپ کو arrest کر کے جیل میں ڈالا اس کے لئے آپ کیسے responsible ہو court نے آپ کو چھوڑ دیا تو پہلے سیناریوں میں اگر court نے آپ کو چھوڑ دیا بائزت بری کر دیا ہے تو ایسے cases میں آپ ہر exam کے لئے eligible ہو آپ کو کوئی بھی problem نہیں ہے ایک چیز دوسری چیز کہ مان لیجے court نے آپ کو کسی particular case میں responsible مانا پوری طریقے سے responsible مانا partially responsible مانا اور آپ کو کچھ سجا دی گئی وہ سجا دس دن جیل کی ہو سکتی ہے وہ سجا چھ مہینے جیل کی ہو سکتی ہے وہ سجا کچھ پیسوں کا جرمانہ ہو سکتا ہے ابھی یہاں پہ آپ کو court نے convict کیا اور آپ کو کچھ سجا سنائی ہے کبالہ گلک cases میں کچھ بھی conviction ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا کیا serious ہے اور کیا کم serious ہے اس respect میں میں آپ سے ایک بات کروں گا کہ اس condition میں اگر آپ UPSC کا exam qualify کرتے ہو اور ISIPS بنتے ہو تو بہت حد تک جو آپ کی appointing authority ہوگی UPSC اس کے assessment پہ depend کرے گا کہ وہ آپ کو appoint کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں چونکہ جب بھی آپ سے DAF بھروایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور جب بھی کوئی بھی form آپ سے بھروایا جاتا ہے اس میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر پہلے کوئی criminal investigation چلا ہے اس طریقے کی detailed information پوچھی جاتی DAF میں بھی آپ کو یہ بات بھرنی پڑے گی اور آپ کے اوپر جو بھی الزام لگا ہے اور اس کے لئے آپ کو جتنی بھی سجا ملی ہے جب وہ چیز آپ وہاں پہ لکھ دوگے تو اس کے بعد جو relevant authorities ہوں گی جو کی ISIPS کے case میں UPSC ہے UPSC دیکھے گا کہ آپ کی سجا کبھی بہت زیادہ serious تو نہیں ہے اور اگر UPSC کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی سجا بہت زیادہ serious ہے تو اس case میں UPSC آپ کی پھر کچھ پیسوں کا جرمانہ لگا دیا ایسے cases میں UPSC آپ کو کبھی reject نہیں کرے گا آپ کے اوپر مالی جو الزام لگ بھی گیا ہے تو بٹ اگر کوئی serious crime ہے جس کے لئے آپ کو سجا ملی ہے ٹھک تھاک سمجھ کی تو ایسے cases میں ہو سکتا ہے کہ UPSC آپ کا candidature reject کر دے وہ UPSC کے assessment پر depend کرے گا اس کے بارے میں آپ کو کوئی بتا نہیں سکتا اور تیسرا scenario جو سب سے important ہے آپ کے اوپر case چل رہا ہے اور آپ کے case کا decision نہیں آیا court تک آپ کا case ابھی پہنچا نہیں اور پہنچا بھی ہے تو date آگے بڑھ رہی ہے تو مطلب آپ guilty ہو یا نہیں ہو یہ court نے اب تک نہیں بتایا وہ الگ بات ہے کہ آپ اس سمجھ bail پہ چل رہے ہو bail پہ چل رہے ہو دیکھو jail میں من دو تو paper کیا ہی دو گے بٹ اگر bail پہ چل رہے ہو مال لو تو ایسے cases میں ہاں باہر ہو آپ UPSC paper دے رہے ہو مال لو اور اس سمجھ پہ آپ کا UPSC کا exam qualify ہو گیا آپ select ہو گیا لیکن آپ کو appoint کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا یہ اس بات پہ depend ہوگا کہ finally آپ کے conviction میں کیا بولا جاتا ہے اگر court آپ کو بائزد بری کر دیتا ہے تو اس کے اس میں UPSC آپ کو point کر دے گا لیکن اگر آپ pending phase میں چل رہے ہو اگر آپ کے اوپر exam لگا ہے بٹ exam کا conviction نہیں ہوا یا پھر اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی یا پھر court نے final judgment آپ کے اوپر نہیں دیا ہے تو مطلب آپ بیچ ادھر میں لٹکے ہو ابھی جب تک آپ ادھر میں لٹکے ہو تب تک services میں تو آپ appoint نہیں کیا جاؤ گے UPSC ISIPS چھوڑو یہ جو normal government job کی services ہوتی نا یہاں پہ بھی آپ appoint نہیں کیا جاؤ گے آپ سوچو کوئی بھی government job نکالو گے تو سب سے پہلے آپ کا police verification ہوگا یہ police verification کیوں ہوتا ہے اسی لئے ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی اس particular person کہ اگر کچھ criminal case تو نہیں چل رہا اس نے کچھ غلط تو نہیں کیا ہے تو جب آپ کے اوپر کوئی case چل گیا ہے اور جب تک decision نہیں آیا تب تک آپ ادھر میں بیٹھے ہو تب تک exam نکال بھی لوگے تو بھی unfortunately آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کا decision decision آنا ضروری ہے decision میں آپ بائیزد بری ہو گئے نوکری join کرو must نوکری کرو لیکن اگر سجا دے دی گئی ہے تو سجا کتنی بڑی ہے کیا کتنی چھوٹی اس کو assess کرے گا UPSC یا جو بھی دوسری job پر appoint کرنے والی 30 اور پھر وہ اپنے حساب سے اپنا decision لیں گے I hope آپ کو باتیں ایک دم clear ہو گئی ہوں کہ کس پرکار سے چیزیں ہوتی یہ میں نے بہت جنرل ٹرم سے بتایا ہے کہیں نہ کہیں ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بتا پانا صرف UPSC کے ہاتھ میں ہی ہوگا اگر آپ کے اوپر کوئی الزام لگ گیا تو اگر آپ بائیزد بری ہو گئے تو بتا آپ responsible ہو ہی نہیں پھر کس بات آپ کا appointment رکھا جا سکتا ہے جب کوٹ نہیں آپ کو چھوڑ دیا کوئی آپ کا appointment نہیں رو سکتا لیکن case pending ہے تو جب تک case کا final education نہیں ہوتا تب تک آپ select بھی جو ہو جاتے ہو تو بھی آپ کے appointment کو hold پہ رکھا جائے گا